پرہیز کرو کیوں فرماتے ہیں آپ فَإِنَّهَا أُمُّ الْخَبَائِسِ ساری گندگیوں کی یہ ماں ہے سراب ہر طرح کی گندگی ہر طرح کی غلاست ہر طرح کی خرابی ہر طرح کی برائی کی ماں ہے جرح ہے پھر حضرت عثمان بن افان رضی اللہ تعالیٰ انہو آگے بیان کرتے ہیں کہ اے لوگو سننے سے گروائے تھے اے لوگو تم سے پہلے لوگوں میں ایک بڑا عابد شخص تھا عابد جو رات دن اللہ کی عبادت کریں اللہ کا گنگائیں اللہ کا ذکر کریں ذکر آزکار میں جس کی رات بھی کٹے دل بھی کٹے ایسا متقی پریزگار اس کو عابد کہا جاتا ہے حضرت عثمان بن افان فرماتے ہیں کہ تم سے پہلے زمانے میں ایک عابد تھا ایک فاہشہ بدکار زانیہ حسین اور جمیل عورت اس عابد کے اس نے پیار میں مبتلا ہو گئی ایک عورت عاشقہ بن گئی اس عابد کی چنانچہ اس نے اس عابد کو بہگانے کی بڑی کوشش کیے لیکن عابد تھے اللہ والے تھے اللہ کا ڈر تھا اس عورت کے بہگاؤے میں نہیں آئے ایک موقع پر اس عورت نے ہلا کلاسہ ایک موقع نکالا اپنی لونڈی سے کہا کہ جاؤ عابد کے پاس اور اس کو بلا کر کے لاؤ کہ کسی معاملے میں اس کو گواہ بننا ہے گواہ بنائیں گے اللہ والے تھے عابد تھے لونڈی گئی اس نے کہا کہ آپ کو فلاہ سیٹھنی صاحبہ نے فلاہ عورت نے گواہ بنانے کے لئے گلایا ہے تیار ہو گئے تیار ہو گئے میرے بھائیو نصر شریف کی روایت میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں تیار ہو گئے اس لونڈی کے ساتھ چلنے لگے لونڈی اس فاہیسہ عورت کے مکام میں داخل ہوئی پیچھے پیچھے عابد صاحب بھی داخل ہوئے لونڈی داخل ہوتے جاتی تھی اور دروازہ کو بند کرتے جاتی تھی اس طرح سے جہاں وہ فاہیسہ بھٹکار عورت بیٹھی ہوئی تھی وہاں تک پہنچ گئی لونڈی پہنچ گئی اور اس کے ساتھ یہ عابد صاحب بھی پہنچ گیا جب وہاں پہنچے جو اس عابد کے عشق میں جو عورت پہلے سے دیوانہ تھی مبتلا تھی اس نے کہا کہ میں نے آپ کو گواہی کے لیے نہیں بلایا ہے میں نے گواہ بنانے کے لیے آپ کو آج نہیں بلایا ہے سنو میرے پاس یہ گلاب ہے ایک بچہ ہے اور یہ سراب کا ایک مٹہ ہے سرابی ہے دیکھو چاہے تو آپ مجھ سے زنہ کرو میرے ساتھ پتکاری کرو زنہ کرو یا اس لڑکا کو تم اپنے ہاتھ سے قتل کر دو یا اس مٹکہ سے سرابی سے گھڑا سے ایک گلاس شراب پیلو تین اوپشن رکھا اس فاہشہ عورت نے اس عابد کے سامنے تین اوپشن رکھا یا تو آپ بدداری کرو یا تو اس لڑکا کو مار ڈالو یا تو ایک گلاس شراب پیلو اب تینوں میں عابد کو جو سب سے چھوٹا جرم لگا سب سے چھوٹا گناہ جو ان کو محسوس ہوا تاکہ کیوں نہ شراب پیلے اور اس فاہشہ عورت سے ہم چھوٹا راہ حاصل کر لیں کہہ لاؤں میں ایک گلاس شراب پیلا دو بھائیوں شراب کتنی گلیز خبیش گندی چیز ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں اور اسی جیز کو صحابی رسول حضرت عثمان بن افہم رضی اللہ تعالی نے بتایا ہے وضع کیا ہے صرف اس لیے تاکہ امت کا ہر فرد اس گندی خسلت سے اس گندی چیز سے بچے اپنے آپ کو بچائے اپنے آہل و آیال کو بچائے کتنی گندی چیز ہے ام الخوائص ساری برائیوں کی یہ ماں کیسے ہے ساری برائیوں کی چابی کیسے ہے کس طرح شراب کے ذریعے برائیوں کا دروازہ کھلتا ہے آپ دیکھئے وہ عابد عز کر رہے ہیں کہ مجھے ایک گلاس شراب پیلا دو تاکہ میں چھٹکا رہا حاصل کر کے ہاں سے چلا جاؤں زناسہ اور قتل سے بچ جاؤں اللہ حصومت اللہ کی پناہ اللہ ہم سب کو اس سراب جیسے گندی خبیس چیز سے محفوظ رکھے ایک گلاس پینا تھا نسہ چھٹا اور ایسا اتنے نسہ چڑھا کہ وہ جب نسے میں چور ہونے لگے تو خود عرض کرنے میں دوسرا گلاس لاؤ دوسرا گلاس لاؤ دوسرا گلاس بھی دیا گیا وہ بھی پی لیا پیتا گیا اور نسے میں بلکل بھٹمست دیوانہ ہو گئے چور ہو گئے نسے میں پھر کیا اس عورت سے اس نے زنا بھی کیا بدکاری بھی کیا اور اس لڑکا کو بھی مار دیا وہ جو معصوم لڑکا اس کے پاس تھا اس کو بھی تکل کر دیا میرے بزرگو بھائیو دوستو آپ اندازہ لگاؤ کہ سراب یہ کتنی خبیس گندی چیز ہے کہ جب کوئی انسان اس کا عادی بن جاتا ہے اس کا خوکر بن جاتا ہے سراب پینے والا وہ اپنے آپ کو بنا لیتا ہے تو اس سے دنیا کے کوئی پرائی پھر پرائی کے شکل میں نظر نہیں آتی ہے ماں اُس پر ماں نہیں دیکھتی ہے بھن بھن نہیں دیکھتی ہے میرے بھائیو وہ بھن سے بھی بدکاری کر لیتا ہے ماں سے بھی بدکاری کر لیتا ہے بیٹی سے بھی بدکاری کر لیتا ہے سیگڑوں ایسے واقعات آپ کو دنیا کے اتحاس میں ملے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ملے گا حضرت قیس بن عاصم رضی اللہ عنہوں کا واقعہ ہے جنہوں نے اپنے اوپر حویشہ کے لیے شراب حرام کر لیا تھا انتا واقعہ ہے کہ یہ ایک راکھ یہ شراب کے نصر میں چور ہو کر گھر میں داخل ہوئے اور ان کی ایک فونسی لڑکی تھی اس لڑکی کے اوپر اس نے ہاتھ ڈالا اس سے زنہ کرنے کے لیے بدکاری کرنے کے لیے لڑکی چھٹ پٹا کر کے وہاں سے بھاپ گئے اور کہیں جا کے چھپ گئی جب صبح ہوئی تو گھر والوں نے اس کے اس گھنوں نے حرکت کا اس کے سامنے ذکر کیا کہ آپ نے رات کو ایسا کیا اس لیے وقت وہ توبہ کر لیتا ہے اور ہمیشہ ہمیش کے لیے شراب کو اپنے اوپر حرام کر لیتا ہے تو میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستو شراب یہ وہ لانت ہے شراب یہ وہ خواست ہے شراب یہ وہ قواہت ہے شراب یہ وہ گندگی ہے جب کوئی انسان اس کا عادی ہو جاتا ہے اس سے کوئی برائی برائی کی شکل میں نظر نہیں آتی ہے تمیز خطب ہو جاتی ہے عقل کام نہیں کرتی ہے وہ دیوانہ ہو جاتا ہے پاگر جیسا ہو جاتا ہے اسی لیے نبی علیہ السلام نے بڑی سختی کے ساتھ اس کی مضمت بیان فرمائی ہے اور آپ نے فرمایا کہ اگر بے گیر توبہ کے بے گیر توبہ کے اگر کوئی شراب پیتا ہوا مر جاتا ہے تو اس کے لیے اللہ نے جندت کو حرام کر دیا ہے آپ سنے حدیث مسلمت احمد بن حنبل کی روایت ہے سنندارمی کی بھی روایت ہے حضرت عبداللہ بن عمر حدیث کے روایت اللہ معلومان نے حدیث کو صحیح کہا ہے اب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سلاسطن قد حرم اللہ علیہم الجنہ تین قسم کے لوگ ایسے ہیں تین طرح کے لوگ ایسے ہیں دعا کرو مسلمانوں دعا کرو جوانوں کہ یہ تین قسم میں ہم ساملنا ہو ورنہ ہماری آخرتبرباد حتبہ ہے تین قسم کے لوگ ایسے ہیں اللہ کے نبی فرماتے ہیں قد حرم اللہ علیہم الجنہ اللہ نے ان کے اوپر جنت کو حرام کر دیا ہے جنت حرام ہے کون ہے وہ پہلے نمبر میں آپ نے فرمایا مدمن الخمر مدمن الخمر ہمیشہ سراب پینے والا انسان کوئی بھی ہو حاجی کا بیٹا ہو مولبی کا بیٹا ہو سرپنچ کا بیٹا ہو مکھیا کا بیٹا ہو مکھیا ہو سرپنچ ہو حاجی ہو دازی ہو مولبی مولانا بلالہ ہو کوئی بھی ہو اگر وہ شراب کا عادی ہے اور شراب پیتے پیتے بے گھر توبہ کے اس کی موت ہو جاتی ہے نبی رحمت نے فرمایا جنت اس کے لئے حرام ہے پہلا شخص دوسرا شخص جس کے لئے جنت حرام ہے العاق ماں باپ کا نافرمان میں اس طرف جانا نہیں چاہتا انہیں تو انوان پھر میرا کہہ سے کہیں چلا جائے گا ماں باپ کا نافرمان ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا ماں باپ کو ستانے والا ماں باپ کو دکھ دینے والا ماں باپ کو تکلیب پہنچانے والا ماں باپ کو گھر سے نکالنے والا ماں باپ کو ٹھوکر دینے والا ماں باپ کا حق آدم نہ کرنے والا یہ وہ مدرب ہے یہ وہ کنگار ہے جس کے لئے اللہ نے جنت کو حرام کر دیا ہے تیسرے نمبر پہ آپ نے فرمایا تیسری تسمی کے لوگ التیوس اللذی یقر فی اہلی الخبص التیوس اللذی یقر فی اہلی الخبص دیوس کے لئے اللہ نے جنت کو حرام کر دیا ہے دیوس وہ انسان وہ آدمی وہ شخص جس کی آنکھوں کے سامنے دیوس اس کو کہتے ہیں دیوس اس آدمی کو کہا جاتا ہے اس انسان کو کہا جاتا ہے اس سمدار کو کہا جاتا ہے اس سرپس کو کہا جاتا ہے اس مندل کو کہا جاتا ہے اس مول بھی کہا جاتی سب کو کہا جاتا ہے جو برائی کو دیکھنے کے بعد غلطی کو دیکھنے کے بعد اسلام کے خلاف کسی بھی چیز کو دیکھنے کے بعد آنکھ میں پردہ لگا لیتا ہے زبان بند کر لیتا ہے اس برائی کو وہ برائی نہیں سمجھتا اس برائی کو دور کرنے کی کوشش نہیں کرتا وہ دیوس ہے اور اس کے لئے اللہ کے نبی نے جنت کو حرام کر دیا ہے مسند احمد ابن حنبل اور سنندارمی کی روایت ہے صحیح حدیث ہے میرے دوستو اس لئے شراب اللہ کی نظر میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں اس کی اتنی زیادہ قباہت اور خباست ہے کہ سراب کے تعلق سے سراب کے متعلق دس قسم کے لوگوں پر اللہ کی لانت ہوتی ہے اللہ کی فتکار ہوتی ہے اللہ کی لانت کا مطلب سمجھتے ہیں ہم اپنے زبان میں اپنے الفاظ میں اپنی بولشال میں لانت کا لفظ بہت بولتے ہیں میرے بھائیو لانت کا مطلب اور مفہوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ اس کو اپنی رحمت سے بھگا دے ہاں گا دے بھوٹ کر دے جس پر لانت ہوتی ہے اس کو اللہ اپنی رحمت سے نکال دیتا ہے دور کر دیتا ہے سراب کیسی گندی خبیص بدودار نقصان دیکھ چیز ہے کہ سراب کے تعلق سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے دس قسم کے لوگوں کے اوپر لانت بھیجی ہے دیکھئے اللہ کے لئے بھی فرماتے ہیں سنے نبی دعوت کی صحیح حدیث ہے حضرت عبداللہ ابن عمر حدیث کے راوی ہے لَعْنَ اللَّهُ الْخَمْرَا شَارِبَهَا وَسَاقِيَهَا وَعَاصِرَهَا وَمُعْتَسِرَهَا وَحْرَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ وَعَاقِلَ ثَمَنِهَا یہ دس قسم کے لوگ ہیں جن پر اللہ کی لانت ہوتی ہے کون نمبر ایک سراب سراب پر اللہ کی لانت ہے سراب پینے والے پر اللہ کی لانت ہے سراب پلانے والے پر بیجتا ہے اس کے اوپر اللہ کی لانت ہے سراب کی قیمت بیس ہے جو کھاتا ہے یعنی جو اس کی بجنس اور تجارت اور دھندا اور پیشاک کرتا ہے اس کے اوپر بھی اللہ کی لانت ہے سراب جو اٹھا کر کے لے جاتا ہے اس کے اوپر بھی اللہ کی لانت ہے اور جہاں تک سراب لے کر کے جایا جاتا ہے جس کے پاس اس کے اوپر بھی اللہ کی لانت ہے یہ دس قسم کے لوگ ہیں سراب کے متعلق جن پر اللہ کی لانت اور فکار ہوتی ہے میرے بھائیوں اسی لیے نبی رحمت علیہ السلام نے شعب کو کسی بھی قیمت پر کسی بھی قیمت پر کسی بھی صورت میں استعمال کرنے کا حق امت کو نہیں دیا ہے انسانوں کو نہیں دیا ہے اور مسلمان دچھے جائے کر ان کو ہے گی نہیں ہے یہ کر ہی نہیں سکتے ہیں حتیٰ کی دعویٰ کے طور پر بھی یہ لاج کے طور پر بھی سراب کا استعمال اسلام میں حرام اور ناجائز ہے مسلم صریف کی حدیث میں دلیل کے طور پر آپ کو سنیتا ہوں حضرت تاریخ بن صبی جعفی رضی اللہ تعالیٰ انہو حدیث کے رابی ہیں فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سراب کے استعمال کے بارے میں سوال کیا پوچھا اللہ کے رسول شراب کیا ہے کیا اس کا حکم ہے اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے یا نہیں آپ نے منع فرما دیا منع ہوں آپ نے اس کو روکا منع کر دیا اس نے کہا اللہ کے رسول میں پینے کے لیے لذت حاصل کرنے کے لیے طاقت حاصل کرنے کے لیے پھرتی حاصل کرنے کے لیے نہیں استعمال کرنا چاہتا ہوں نہیں پیتا ہوں میں بطور دوا شراب کو استعمال کرنا چاہتا ہوں جنب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کھلے الفاظ میں فرمایا بیٹا کے الفاظ میں فرمایا انہو داؤن یہ بیماری ہے لیسے بھی دوا انہو لیسے بھی دوا انہو داؤن یہ سراب بیماری ہے یہ دوا نہیں ہے میرے بھائیو تو دوا کے طور پر بھی سراب کا استعمال اسلام میں حلال جائز درست نہیں ہے نہ تھا نہ ہے نہ یہ قیامت کی صبح تک اب کبھی ہو سکتا ہے میرے بھائیو حضرت دیلم ہمیری رضی اللہ جو ایک سرد علاقے میں ٹھنڈا علاقے میں رہتے تھے بہت ان کا علاقہ ٹھنڈا تھا بڑے مہنت اور مشکت کا وہاں پہ کام کیا کرتے تھے وہ لوگ وہاں گیہوں کا عرق رس جوس نکال کر کے گرمی حاصل کرنے کے لیے جوسنی حاصل کرنے کے لیے اور ٹھنڈک سے بچنے کے لیے استعمال کیا کرتے تھے پیا کرتے تھے انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھا کہ اللہ کے رسول ہم لوگ ایک ٹھنڈ علاقے میں رہتے ہیں بڑی مہنت اور مشکت سے ہم لوگوں کو کام کرنا پڑتا ہے بدل میں چھسنی اور طاقت لانے کے لیے ہم لوگ گیہوں کا رس نکال کر کے جوس بنا کر کے گیہوں کو پیتے ہیں اللہ کے رسول کیا یہ جائز ہے آپ نے سوال کیا پوچھا کیا یہ جوس کیا یہ گیہوں کا رس نشا پیدا کرتا ہے ربی حدیث کہتے ہیں میں نے کہا جی نعم ہاں یہ نشا پیدا کرتا ہے آپ نے فرمایا فَإِلَّمْ يَتْرُكُوهُ فَقَاتِلُهُمْ اے دیلِمْ سَلُو اگر تمہارے لینا کہہ کے لوگ اس جوس کا پینہ بند نہیں کرتے ہیں ان سے لڑائی کرو کتال کرو جنگ کرو جنگ کرو ان سے اس کا استعمال چونکہ یہ جوس جسم کے اندر بدن کے اندر نشا تاری کرتا ہے اس لیے حلال اور جائز نہیں ہے حرام ہے اس کا استعمال چھوڑو نہیں کر سکتے ہو میرے بھائیوں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا اس لیے شراب کبھی بھی ہمارے لیے اور آپ کے لیے مفید نہیں ہے قرآن پاک کے اندر شراب کے تعلق سے کئی صورتوں میں کئی احکام اللہ تعالیٰ نے الگ الگ طور پر نقل کیے ہیں اور یہ کیوں وہ بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں مختصر انداز میں شراب پرانے زمانے میں اسلام کے شروع زمانے میں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عام تھی لوگ کھوپیا کرتے تھے کھوپ پیتے تھے صحبہ کرام پیتے تھے ان کے ہی عطاوت ہوتی تھی اس میں اصل چیز شراب ہی ہوا کرتے تھی چنانچہ ایک مرتبہ کا واقعہ میں آپ کو سنا رہا ہوں کہ یہ شراب پھر اللہ نے کیسے کیوں اور کس طرح سے حرام کی کیسے کیسے واقعہ ہونما ہوئے شراب پھرنے کے بعد مسلمانوں سے صحابہ سے اللہ والوں سے جنہوں نے اللہ کے دین کی خاطر جنہوں نے اللہ کے دین کی نصر و ساتھ کے خاطر جنہوں نے جنہوں نے اسلام کے تحفظ کے خاطر اپنی جان کی قربانی پیش کر دی تھی ان لوگوں سے شراب کے نصر میں آنے کے بعد کیسے کیسے غلط کام اور گندے کام ہو رہے تھے وہ بھی آپ تھوڑی دیر کے لیے اپنے دل و دماغ کو کھولیں اور اپنے دماغ کے اندر ڈالنے کی کوشش کریں کہ اللہ نے شراب کو جو ایک حلال چیز تھی شروع زمانے میں شروع شروع اسلام میں حرام کیوں کیا اور کیسے کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہو تقریباً یہ سن پانچ ہنری کا واقعہ ہے ابھی حضرت علی کی شادی نے رہو ہنی تھی شادی کی تیاری چل رہی تھی جنگ بدر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہو کو صحیح بخاری مسلم بلکہ حدیث کی ساری کتابوں کے اندر یہ روایت آپ کو تفصیل سے ملے گی میں صرف خلا صاحب کے سامنے پیش کر رہا ہوں حضرت علی کو ایک اونٹنی جنگ بدر کے اندر حصے میں ملی تھی اور مالک غنیبت صلی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور اونٹنی حضرت علی کو دے رکھا تھا یہ دو اونٹنی علی کے پاس تھی علی کی کچھ ہی دنوں کے بعد شادی ہونے والی تھی اور ان کا ارادہ تھا کہ کچھ پیسے اور اکٹھا کر کے جب میری شادی فاطمہ کے ساتھ تہہ ہو جائے گی اور ہوگی تو میں والی ماں میں یہ دوروں اونٹنی کو زبا کر کے لوگوں کو کھلاؤں گا دیکھئے کیا ہوتا ہے ابھی ان کی اونٹنی کسی کے دروازے میں بندھی ہوئی تھی اور مدینہ کی سرزمین میں ایک صحابی کے گھر کے اندر شراب شراب کی محفل جمع ہوئی تھی لوگ وہاں میں شراب پی رہے تھے صحابہ کرام شراب پی رہے تھے حضرت امیر حمزہ سید السہدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اسلام کے لئے پہلے جان کی قربانی دینے والے شخص جن کو اللہ کے نبی نے سید السہدہ کا لقب دیا اس صحاب پینے والوں کی محفل میں آپ بھی سامل تھے ایک ناچنے والی گانے والی گا رہی تھی ناچ رہی تھی حمزہ کو للکا رہا اُبا رہا برہنگ اقتا کیا کہ حمزہ جاؤ موٹی تازی اونٹنی کارٹ کر کے لے آؤ حمزہ اللہ کی سیر کھڑے ہوئے تلوار ہاتھ میں لئے حضرت علی کی دو اونٹنی جو بندھی ہوئی تھی جن کو انہوں نے ولیبا کے لئے جمع کیا تھا گئے اونٹ کے پوہان کو چیرا کوپ کو پھا کلیجہ کو نکالا اور سراب سرابیوں کی مجلس میں لے کر کے پہنچ گئے میرے بھائیو اللہ یا حمزہ لسروفی نوہ بخاری کے الفاظ گئے حمزہ جاؤ وہ موٹی ہونٹیاں لیا گئے زندہ اونٹنی کو چیر کر کے فار کر کے کلیجہ نکال کر کے لے کے آگئے اونٹنی کی چیر علی کے کان تک پہنچی علی دوڑے ہوئے آئے دیکھا کھون سے کھون سے رنگین اونٹنی زہر و قطار علی رونے لگے محمد الرسول اللہ کے خدمت میں حاضر ہوئے عرض کی اللہ کے رسول آج کے دن جیسا کوئی تکلیف میں نے کبھی نہیں دیکھی ہے اللہ کے رسول سمجھ گئے عرض کیا آپ نے فرمایا کیا ہوا کیا ماجرہ ہے علی نے کہا کی میری دونوں اونٹنی کو چیر کر کے کلیجہ کوپ کو پھار کر کے کلیجہ نکال کر کے حمزہ لے کے چلے گئے ہیں اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا وہ میری چادر لاؤ چادر وڑھے آپ کے گولان زید بن حارسہ کو آپ نے ساتھ میں لیا اور کہاں کہاں ہے چلو آئے دائیس گھر میں ہے گھر والا سے اجازت مانگی آپ داخل ہوئے ابھی حمزہ کو آپ نے کچھ کہنا چاہیا ہے ہی تھا کچھ کہا تھا کہ حمزہ کی ہاں پوری سرک ہو گئی لائل ہو گئی لائل ہو گئی سرک ہو گئی پھر حمزہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھوٹنے کی طرف دیکھنے لگے پھر گھوٹنے سے نظر اٹھا کر آپ کی ناف کی طرف دکھنے لگے دیکھنے لگے پھر ناف کے بعد آپ کے چہرے پہ حمزہ کی نظر گڑ گئی اور دیکھتے گئے آنکھیں سرک ہو رہی تھی کہو تم سب میرے باپ کے گلام ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حمزہ نے سراب کی حالت میں جو نسے میں چور تھے کہا کہ تم سب میرے باپ کے گلام ہو میرے بھائیوں دیکھا کیا ہوا جب یہ قیفیت پیش آئی یہ واقعہ اور اس سے پہلے بھی اور واقعہ رونما ہوا تھا جو حضرت عبد الرحمان بن عوف اضی اللہ تعالیٰ انہو کے گھر میں صحابہ اکرام کی دعوت تھی جس میں علی وغیرہ بھی شامل تھے نماز کا وقت آیا حضرت علی کو امام چنا گیا علی مغرب کی نماز پڑھانے کے لئے جب آگے بڑھے امام کی حیثیت سے میرے بھائیوں تو قل یا ایوہ القافرون کی تلاوت حضرت علی نے شروع کی قل یا ایوہ القافرون میں جہاں جہاں لا تھا لا ایک لا حرف ہے آپ پڑھتے ہوں کہ قل یا ایوہ القافرون لا عابد ما تعابدو جہاں جہاں لا تھا حضرت علی نے سب لا کو حضب کر دیا قتم کر دیا معنی پورا بدل گیا پورا سرک میں پورا سرکیہ معنی مطلب ہو گیا میرے بھائیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ سب خبر ملی آپ کے سامنے یہ سارے معاملات آئے تو سب سے پہلے آپ نے لوگوں کو شراب کا نقصان بتانے کے بعد نسے کی حالت میں نماز پڑھنے سے روپ دیا شراب کے تعلق سے شراب کی خرابی کے بارے میں قرآن پاک کی جو سب سے پہلی آیت نازل ہوئی تھی جو اب یہ حرام شراب نہیں ہوئی تھی اس میں صرف شراب کا ذکر تھا اور اس کو حلال رزق نہیں کہا گیا تھا وہ سورہ نحل کی شرسک نمبر کی آیت ہے آپ ترجمہ کے ساتھ پڑھئے گا اور اس کو سمجھئے گا اس کے بعد جہاں شراب کی مذر اس کے نقصان کو اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن کے اندر بیان کیا ہے وہ سورة البقرہ کی آیت نمبر دو سو اندیس ہے اس میں اللہ رب العزت نے شراب کی قباحت اور اس کے نقصانات کو بیان کیا ہے لیکن ابھی خرمت والی بات اللہ کی طرف سے نہیں آئی یعنی ابھی تک شراب حرام نہیں ہوئی صرف اس کے نقصان کو بتایا گیا کہ شراب میں پیدے بھی ہیں لیکن اس کا نقصان زیادہ ہے اس کے بعد جو پھر آیت پاک قرآن پاک کی اللہ نے نازل فرمائی وہ آیت تھی سورة النساء کی آیت نمبر تیتالیس پورٹیتری جس میں اللہ سبحانہ وتعالی نے نشے کی حالت میں نشے کی حالت میں نماز پڑھنے سے مسلمانوں کو روک دیا گیا وہ آیت یہ تھی اے لوگو نشے کی حالت میں جب رہو تو نماز کے قریب مت آؤ یہاں تک کہ تمہیں اپنی بات کے بارے میں پتا نہ چل جائے کہ تم کیا پڑھ رہے ہو کیا کہہ رہے ہو جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک منادی ہوا کرتا تھا اعلان کرنے والا ہوا کرتا تھا وہ اعلان کیا کرتے تھے کوئی شراب پینے والا شراب کی حالت میں نماز پڑھنے کے لئے نہ آئے اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے زندہ اونٹ کو زباہ کر کے اس کے کلیجہ زباہ نہیں بلکہ اس کے چھیر کر کے کلیجہ کو نکالنے کا جب واقعہ پیش آیا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ رب العالمین سے دعائیں مانگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تو اس موقع سے پھر شراب کی حرمت قطعی حرمت کے سلسلے سے قرآن پاک کی مستقل تین آیتیں اللہ سبحانہ وتعالی نے سورہ مہدہ کی نبی ایک آنوے اور بانوے نمبر کے آیتیں نازل فرمائی جو آیت اس طرح سے ہے اے ایمان والو یہ سراب سیطانی کام ہے گندہ کام ہے میں پوری آت کا ترجمہ نہیں کر رہا ہوں چونکہ لمحہ ہو رہا ہے صرف سراب کے بارے مطا رہا ہوں چونکہ میرا موضوع ہے اللہ نے فرمایا یہ سراب اے ایمان والو یہ سراب رجسن گندی اور خبیص چیز ہے من عمل السیطان یہ سیطانی کام ہے فجتنے بوہو تم اس سے بچو تم اس سے دور ہو جاؤ اس کو حرام سمجھو اس کو غلط سمجھو اس سے اپنے آپ کو علم کرو یہ اللہ کا حکم ہے یہ اللہ کا حکم ہے اس آیت کے نازل ہونے کے بعد جب اللہ سبحانہ وتعالی نے مسلمانوں کو للکارہ مسلمانوں کے سامنے شراب کی قطی حرمت بیان فرمائی تو پھر مسلمان آگے بڑھے صحابہ اکرام آگے آئے حضرت عمر پیس پیس تھے اور کہا حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے صحابہ اکرام نے انتہائینا ربنا اے ہمارے پروردگار ہم صحاب سے عباز آگئے ہیں ہم صحابہ تبھی نہیں پینگے میرے بھائیو بزرگ اور دوستو اس طرح سے صحابہ کو اللہ تعالی نے ہمیشہ ہمیش کے لیے پوری دنیا کی بقا تک کے لیے یعنی قیامت کی صبح تک کے لیے حرام کر دیا ہے اب کسی مسلمان کے لیے یہ کسی بھی صورت میں حلال نہیں ہے جائز نہیں ہے حتیٰ کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو یہاں تک نصیحت کی کہ مسلمانوں جس کا ایمان اللہ پر ہے جس کا ایمان یوم آخرت پر ہے جہاں جس جگہ جس محفل میں جس فنسن میں سراب پلایا جاتا ہو لوگ سراب پیتے ہو مسلمانوں کبھی بھی ایسے فنسن میں ایسے جلوس میں ایسے پروگرام میں ایسے جلسے میں تم شریک نہ ہو سنیں مسلمانوں بن حمل کی روایت ہے حضرت جابر حدیث کے راوی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من كان يؤمن باللہ اليوم الاخر فلا یقود على مائد یدارو علیہ الحم سیدیس اللہ کے نمی فرماتے ہیں کہ جس کا ایمان اللہ کے اوپر ہے جس کا ایمان یوم آخرت کے اوپر ہے خبردار وہ کبھی ایسے دسترخان پر نہ جائے جہاں شراب کا دور چل رہا ہو جہاں شراب پنائی جا رہی ہو میرے بھائیو تو ایسی جگہوں میں جانے سے بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دنیا کے مسلمانوں کو منع کر دیا ہے ہمارے لئے پینا تو دور کی بات شراب پینے کی جگہ میں جانا بھی یہ جائز درست اور حلال نہیں ہے میرے بھائیو اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے اسی لئے جناب محمد الرسول اللہ اختصار کے ساتھ اسی لئے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب پینے والوں کے لئے کچھ حد سزا بھی اپنے زمانے میں متید کر دیئے تھے اور شرابی کو ہر طرح سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سلیل کیا جاتا تھا رسوہ کیا جاتا تھا مارا جاتا تھا پیٹا جاتا تھا صحیح بخاری شریف کی نواہت ہے حضرت ابو حرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شرابی آدمی کو جو شراب پینے کے بعد بلکل مدھوس تھا بےہوس تھا پکڑ کر کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو عام حکم دیا کہ اس کی برمت کرو اس کی برمت کرو حضرت ابو حرارہ کہتے ہیں فَمِنَّا مَنْ يَزْرِبُهُ بِيَدِهِ وَمِنَّا مَنْ يَزْرِبُهُ بِي نَعْلِهِ وَمِنَّا مَنْ يَزْرِبُهُ بِي صَوْبِهِ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرابی کو پیٹھنے کا مرمت کرنے کا حکم دیا سزا دینے کا حکم دیا تو میرے بھائیو صحابہ اکرام کا پھر کیا تھا ٹوٹ پڑے کوئی چودہ سے مار رہے تھے کوئی چپر سے مار رہے تھے کوئی مقہ سے مار رہے تھے کوئی کپڑے کو لپیٹھ کر کے اس شرابی انسان کو مار رہے تھے یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کے زمانے میں شرابی کو لات چوتے ڈنڈے اور ہر طرح سے مارا گیا پٹا گیا یہ آپ کی طرف سے شرابی کی سزا متین تھی ایک دب بالکل اختصار کر رہا ہے انشاءاللہ اسی طریقے سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرابی کی سزا دنیا میں متین کرتے ہوئے اس کی ایک حد بھی مقرر کر دی ہے حد بھی مقرر کر دی ہے سنے نبی دعوت کی روایت ہے حضرت ابو حریرہ حدیث کے راوی ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسلمانوں گھور سے سنو عمل کرنے کی کوشش کرو نئے تو تمہارے ساتھ بھی وہی حشر ہونے والا ہے جو حشر ان شرابیوں کے ساتھ ہوا ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے یہ مت سمجھنا کہ آج تم سرابی کے مسلمان سمان سے آنکھ سپا کر کے اپنے طاقت کے بلبوتے پہ ہو لاکھی کے بلبوتے پہ ہو یا حکومت کے سہارے میں ہو یا کسی بھی سہارے بچہ ہو لیکن اللہ کی یہاں بچ نہیں سکوگے توبہ کرو اگر ہم میں سے کسی کی یادت ہے ہمارے گھر میں کسی بچے کسی بیٹے کی ہماری یادت ہے ہم اس کو سمجھائیں اس کو ڈاٹیں اس کو روکیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر سرابی کی حد بھی متید فرماتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی سراب پی کر مدھوس ہونے کے بعد چار نماز چھوڑ دے چار وقت کے نماز چھوڑ دے آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی سراب پینے کے بعد مدھوس ہو جائے بے ہو سو جائے اس کو کوڑے مارو لیکن پھر پیئے پھر کوڑے مارو جو چوتھی مرتبہ اس کو قتل کر دو اس کو قتل کر دو اس کو زندہ رہنے کا حق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا اللہ نے نہیں دیا میرے مسلمان بھائیوں میں آپ کو معلوم ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے من سے اپنی جی سے اپنے نفس سے کوئی بات نہیں کرتے تھے محمد الرسول اللہ صرف وہی بات فرمایا کرتے تھے جو اللہ کا پیغام ہوتا تھا یہ اللہ کا پیغام ہے کہ تین مرتبہ اگر حد لگانے کے بعد کونے لگانے کے بعد چوتھی مرتبہ کوئی شراب بھی لیتا ہے اس کو قتل کر دینا چاہئے یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہے میرے بھائیو صحبہ اکرام کے زمانے میں حضرت ابو بکر کے زمانے میں اگر کسی شرابی کو پکڑ کر کے لائے جاتا چالیس کوڑے مارے جاتے تھے حضرت عمر کے زمانے میں چالیس کوڑے بھی مارے گئے اور جب شراب پینے کی عادت لوگوں میں عام ہونے لگی اسی کوڑے حضرت عمر نے مارے حضرت عثمان نے اسی کوڑے سرابی کو لگایا حضرت امیر معابیہ کے زمانے میں اسی کوڑے ہی کو برقرار رکھا یہ سرابی کی دنیاوی سزا ہے اور چلتے چلتے اس دنیاوی سزا کے ساتھ ساتھ میں آخرت کی بھی سزا مختصر انداز میں بتا کر کے انشاءاللہ اپنی بات کو ختم کرنے کی بھرپور کوشش کروں گا اللہ سبحانہ وتعالی میری مدد فرمائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن وہ شخص جو دنیا میں سراب پینے کے بعد چار وقت کی نماز چھوڑ دیا تھا نسے کی حالت میں تھا اسے معلوم نہیں اس کے عقل کام نہیں کر رہی تھی چار وقت کی دناز سراب پینے کے بعد اس نے چھوڑ دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کو تینت الخبال سے پلایا جائے گا تینت الخبال صحبہ اکرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تینت الخبال یہ کیا ہے تینت الخبال کس کو کہتے ہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وسارت اہلی جہنم دینت الخبال یہ جہنمیوں کے بدن سے نکلنے والے سڑے ہوئے بددار خود اور پیپ ہے جس کو ہم اور آپ پوچھ کہتے ہیں یہ پوچھ شرابی کو کل جہنم کے اندر پینے کے لئے دیا جائے گا میرے بھائیو یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدی سے جسے امام ترمیز رحم اللہ نے سنک ترمیز رحم اللہ علیہ وسلم کے اندر بات کیا ہے اسی طرح حضرت ابو موسیٰ شریف رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں موسیٰ دحمد بن حمل کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شرابی کو کل قیامت کے دن جو لوگ شراب پیتے 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 بدمست ہو کر کے مر گیا توبہ کی توفیق نہیں ملی توبہ کی توفیق نہیں ملی رامسان کی طرح سے کہاں گرا کہاں پڑا کہاں مرا مر گیا اللہ ایسے موت سے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے اللہ کے نبی نے فرمایا کل قیامت کے دن ایسے شرابی کو نہرِ گوتا سے پلایا جائے گا نہرِ گوتا سے پلایا جائے گا صحابہ اکرام نے ارز کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہرِ گوتا کیا ہے نہرِ گوتا کس چیز کا نام ہے جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہرِ گوتا کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا نہرون یجری من فروج الممسا یودی ریحو فروجہم اہل النار اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ نہرِ گوتا یہ وہ نہر ہے یہ وہ ندی ہے جو ندی رنڈی فاہصہ زانیہ عورت کی سربگاہ سے نکل کر کے بہے گی اور اسے نہر کا جو اسے نہر کی سڑی ہوئی بدبودار جو چیز ہوگی پیسہ پاکھانا وہی سرابی کو پینے کے لیے دیا جائے گا اللہ اسمت اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ نہرِ اتنا بدبودار ہوگا یہ ندی اتنی بدبودار ہوگی کہ اس ندی کی بدبود سے سارے جہنمی تکلیف محسوس کریں گے اللہ اسمت یہ کیسی گندی چیز ہے یہ کیسی خبیص اور ملون چیز ہے اسی لیے جناسی مسلم شریف کی روایت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دنیا میں شراب پیے گا کل قیامت کے دن جنت کی شراب سے اللہ تعالی اس کو محروم کر دے گا میرے بھائیوں دو تین باتیں اور بتا کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ یہ دنیاوی سزا اور دنیاوی سزا کے بعد یہ آخرت میں مرنے کے بعد کیسے کس طرح کی سزا شراب پینے والے کو ملے گی اس کی تصویر کے بعد اس کو بیان کرنے کے بعد دنیا کے اندر بظاہر جو دیکھا جاتا ہے شرابی کتنا اور کس قدر زلیل رسوہ ہوتے ہیں کیڑے مکوڑے مرے ہوئے جانوروں کی طرح کیسے نالے میں گندی جمعوں میں وہ گرہ پڑا رہتا ہے اس کی دو چار مثالیں میں آپ کے سامنے بیان کر کے اپنی بات کو انشاءاللہ ختم کر رہا ہوں حضرت عائشہ ام المومنی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ اببا محترم ابو فطر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا گزر ایک بد مست شرابی کے پاس سے ہوا مست شرابی شراب پینے کے بعد نصر کی حالت میں وہ بےہوش پڑا ہوا تھا وہاں سے حضرت ابو بکر صدیق کا گزر ہوا معیہ ایسا فرماتی ہے ابو بکر صدیق نے دیکھا کہ وہ شرابی جو بےہوش پڑا ہوا تھا پاخانہ اپنے ہاتھ سے اتھا رہا ہے اور اپنے موہ میں لے جاتا ہے نعوذ باللہ منظر اللہ اس سے ہم سب کی حفاظت فرمائے اور آگے سنیے امام ابی الدنیا رحمہ اللہ امام ابی الدنیا رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میری گزر ایک نصر کی حالت میں گرا پڑا ہوا شرابی کے پاس سے ہوا جو شرابی نصر کی حالت میں گرا پڑا ہوا تھا اور پساب کر رہا تھا اور پساب سے اپنے ہاتھ کو دھو رہا تھا جیسا وضو کرنے والا اپنے ہاتھ کو دھوتا ہے اور وہ کہہ رہا تھا اور وہ شرابی کہہ رہا تھا میں آپ کو اس لئے یہ بتا رہا ہوں کہ سراب پینے کے بعد انسان کی عقل کیسے ختم ہو جاتی ہے عقل کام کرنا کیسے چھوڑ دیتی ہے آپ اس کو سمجھانے کے لئے میں آپ کو یہ واقعہ بتا رہا ہوں جو صحیح واقعہ ہے کہتے ہیں کہ وہ آدمی پساب کر رہا تھا پساب سے اپنے ہاتھ کو دھو رہا تھا جیسے وضو کرنے والا اپنے ہاتھ کو دھوتا ہے اور وہ بڑا بڑا رہا تھا سراب بڑا بڑا تھا سرابی بڑا بڑا تھا بھی ہے اور ایک لاکھ ماری ہے تو کہاں گرے گا کوئی پتہ نہیں بڑا بڑا رہا تھا کہہ رہا تھا الحمدللہ اللہ جان الاسلام نورا ساری تاریف اس اللہ کے لئے ہے جس نے اسلام کو روشن بنایا والمہاتہورا اور پانی کو پاک کرنے والا بنایا وہ پانی تھا پساب پساب سے ہاتھ دو رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ ساری تاریف اس اللہ کی جس نے اسلام کو روشن کیا ہے اور پانی کو پاک کرنے والا بنایا ہے اسی طرح ایک آخری بات سنا کر کے میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں اس لئے کہ آخری ہوتے ہوتے بہت باتیں ہو گئی ایک معرخ جن کا نام ہے شہاب الدین بن محمد اب شہی یہ بھی بہت بڑے امام ہیں بہت بڑے امام ہیں بہت بڑے امام ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک بدمست شرابی کو دیکھا کہ نسے کی حالت میں گرہ پڑا ہوا ہے راستے میں کہیں گرہ پڑا اور یہی حالت ہوتی ہے شرابی کی کہیں بھی گرہ پڑا رہتا ہے اس کو پتا نہیں کہ کہاں وہ گر رہا ہے کونسی جگہ ہے پاک ہے ناپاک ہے گندی جگہ ہے یا کونسی جگہ اس کو پتا نہیں ہے کیونکہ اقل ختم ہو جاتی ہے کہے ہیں صحابتین محمد بن حب صحیح رحمہ اللہ کہ میں نے ایک بدمست مدحوس شرابی کو دیکھا کہ وہ گرہ پڑا ہوا ہے اور ایک کتہ آتا ہے کتہ پڑا ہوا ہے مو سے لال چو رہا ہے کتہ آ کر کے اس کے ہوت کو چاٹنے لگا اللہ حفاظت فرمائے مسلمانوں سارے انسانوں کے اللہ تعالی حفاظت فرمائے کتہ اس شرابی کی ہوت کو چاٹنے لگتا ہے اوہو اس کو بڑی مستی آتی ہے سرابی کو اندر اندر بڑی مستی آتی ہے مگن ہو جاتا ہے خوش ہو جاتا ہے اور کہتا ہے خادمہ کا بینو کا والا ایتی مو کا ارے تیرے بچے بیٹے کتنے اچھے ہیں کہ تیرے یہ خدمت کر رہے ہیں تم کو یوں ہی بیکار چھوڑ کر کے نہیں رکھا ہے کتہ مو چاٹ رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ تیرے بیٹے کتنے اچھے ہیں تمہاری خدمت کر رہا ہے میرے بھائیو ابھی یہ اتنا کہے رہا تھا کہ صحاب الدین محمد بن ابزہی لکھتے ہیں کہ کتہ اپنے ٹانگ اٹھاتا ہے اور اس کے موہ میں موتنے لگتا ہے جب موہ میں پیساب کرتا ہے اور گرم گرم پیساب اس کے موہ میں جاتا ہے وہ کہتا ہے بڑھ بڑھ آتا ہے ما انحار بارک اللہ لکھ کیا گرم پانی ہے اللہ تمہیں اور برکر دے کیا گرم پانی ہے اللہ تمہیں اور برکر دے میرے بھائیو بزرگو اور دوستو سراب سراب کی خباست خباست نقصانات اور اس سلسلے سے اور بھی باتیں اگر بیان کرو تو انساءاللہ بیان کرتا جاؤں گا وقت کم پڑے گا ہمارے سامنے بڑے بڑے ہمارے ابھی بھی مقررے اور جن کو سننے کے لیے ہم بے قرار ہیں بیتاب ہیں دل بیچین ہے ہمارے محترم بزرگ ہمارے چچا محترم جناب مولانا بدرطجہ صاحب جو آپ کے بیچ حاضر ہیں انشاءاللہ وہ آئیں گے اور آپ کو اپنے حسین دلگشت انداز میں پتہ نہیں کہا کہا کون سی فضا میں لے کے جائیں گے اللہ سبحانہ وتعالی اس میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو پوری دل جمعی کے ساتھ سکون کے ساتھ اتمنال کے ساتھ اب تک جیسے یہاں پہ بیٹھے ہیں اسی طرح جب تک تقریر ہو بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے اس بیٹھنے کو اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے حق میں قبول فرمائے اور ہماری نجات کا ذریعہ بھی بنائے میرے بھائیوں یہ بڑی عظیم مجلس ہے محفل ہے اس طرح کی مجلس میں جو خالص دل سے اللہ کے لیے حاضر ہوتا ہے حاضر ہوتا ہے تاکہ اللہ کے پیغام کو سنے قرآن کی باتوں کو سنے حدیث کی باتوں کو سنے میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ اس بلکل پاک کر دیتا ہے اللہ ہم سب کنہگار ہیں خطاکار ہیں ہمیں اپنے گناہوں اور اپنے خطاؤں کا یہ حساس ہے اقرار ہے تیرے دربار میں تیرے حضور میں اللہ ہم سب آجازی انکساری کے ساتھ اپنی غلطیوں کی معافی طلب کر رہے ہیں تو ہم سب کو معاف فرما دے ہماری منفرد فرما دے اللہ ہم نے جو کچھ سنا قرآن اور حدیث کی باتوں کو اس کو اپنے دل میں متاعر کر کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرماتے وَاقُلْ قَوْلِ حَزَا سْتَغْفِرُ اللَّهِ لِي وَلَكُمْ فَلِسَائِرِ الْمُسْلِوِينَ فَاسْتَغْفِرُهُ إِنَّهُ وَالْغَفُورُ رَحِيمُ وَسَلَى اللَّهُ وَلَى النَّبِي وَسَلَى اللَّهِ وَلَى النَّبِي